دوستو آج بھی تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اور ہمارے چنون اے بی سی ڈی جس کو کہتے ہیں اور ریبٹس گھر سے بائرین ہی نکل رہے ہیں پتہ نہیں تنی ان کو تھنڈ لگنا شروع ہوگی کیا ہوگیا تو وہ گھر کے اندر یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھو دوستو سادرے ریبٹس گھر کے اندر ہے اے بی سی ڈی بھی گھر کے اندر ہے یہ دیکھو بائرین ہی نکل رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگیا ان کو تھنڈ لگ رہی ہے اے بی سی ڈی یہ ہے دوستو ہمارا ہیرہ موٹی اور موٹو پتلو بہت ہیپی ہیں پانی میں جا رہے ہیں لیکن ڈرتے ڈرتے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور واپس بھاگ جاتے ہیں ادھر موسم اچھا ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں سب کو ایسے جیسے کوئی سردیاں آگئی ہوں ٹھنڈ لگ رہی ہے دوستو ہمارے زیادہ تر جو پیجنز تھے نا وہ تھے نے اب ما شاء اللہ پرانے ہو گئے ہیں اور اب وہ دیکھیں سارے کبھی اڑ کے ادھر جاتے کبھی ادھر جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی عید بھی بہت اچھی گزر رہی ہوگی آج سیکنڈ ڈے ہے عید کا اور آپ کو سیکنڈ ڈے میں پھر عید مبارک آج تو ان کو کھانے کی بھی فکر نہیں ہے کیونکہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے نا یہ بڑے پرسکون ہے کہ ابھی بھی دھوپ کوئی نہیں ہے بلکل صبح بارش بھی بہت ہوتی رہی ہے تو اس لیے اب یہ سارے جو ہے نا فریش ہے کیونکہ گرمی میں ہکلا جاتے ہیں بلکل ہی دوستو ہماری مچھلیوں کا پانی دو دن پہلے ہم نے چینج کیا تھا اور آج پھر گندلہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بہت عذاب ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہے یہ دیکھیں گھوم رہی ہیں یہ شہزادیاں گھوم رہی ہیں فیشز ہماری یہ دیکھیں یہ کوئی بھی یہ بڑی والی بھی آگئی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی والی ہے دوستو ہمارا بلیک ٹیل والا جو ہے نا وہ ایک پیجن گم گیا تھا تو ہم پریشون ہو گئی ایک جو تھا نا دوسرا اس کا میل اور دھوئی رات ہوں سے وہ مل نہیں رہا تھا اس کی فی میل نہیں مل رہی ڈھونڈ ڈھونڈ گئے پہ باہر وہ گوم رہا تھا گھر سے باہر چلا گیا ہوا تھا دوستو تو پھر گھر سے باہر لے کے آئے ہیں تو اب وہ دونوں بہت خوش ہیں اب لے آئے ہیں اندر تو اب سوچے نا زرہ کم کھولا کریں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے پھر کے نا پھر آگئے ہیں اب یہ نا دوبارہ سے ادھر نیجے کھانے آگئے ہیں ان کو پھر بھوک لگ گئی ہے دوستو ہم جا رہے ہیں برڈز کا دانہ لینے دیکھتے ہیں اگر شاپس کھلی ہوئی ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور دوستو آپ کو اور ایک ہمارے دوست ہیں ان کے پاس پیجن ہیں بہت زیادہ تو وہ دیکھتے ہیں اور کچھ لے کے بھی آتے ہیں تو چلتے ہیں آپ پیجن لینے اور دانہ یہ دیکھو دوستو ہمارے ہمارے نیبرز کے بچے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی عید منا رہے ہیں گھوم پھر کے عید منا رہے ہیں یہ چھوٹو یہ سب سے چھوٹو والا جو ہے نا یہ بھی عید منا رہے ہیں گھوم پھر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مو کھول رہا ہے مو تو بند کر لو مو بند کرو اور کدھر کدھر گئے ہو آپ کہیں گھومنے بسید ابھی تک نہیں گئے اچھا گھر میں ہی ہو چلو ٹھیک نکل پڑے ہیں اور انشاءاللہ لے کے آتے ہیں جلدی کچھ نہ کچھ یہ ساتھ نیک گھر بن رہے ہیں ہماری کلونی میں نیک گھر بننے شروع ہوں ابھی ہم اپنے برڈز کا دانویرہ لے کے آئے ہیں اور دو تین پیجنز بھی لے کے آئے ہیں اپنے دوست کے پاس سے غلطی ہوگی ہمیں ویڈیو بنانا یاد ہی نہیں رہا وہاں تو ان کے پاس بہت زیادہ پیجن ہے تو وہ یاد نہیں رہا تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کون سے پیجن لے کے آئے ہیں دوستو ایک یہ لے کے آئے ہیں یہ والا پیجن ہے ابھی اس کو ان کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں اچھا اس کے بعد لائے ہیں یہ بھی خوبصورت سا ہے یہ دیکھیں یہ والا ہے اچھا اس کے بات ہے دوستو ایک یہ والا ہے ہے نا خوبصورت دیکھتے ہیں نا ان کا کلر بہت ڈیفرینٹ سا ہے یہ دیکھیں دوستو ایک یہ والا برون سا ہے ایک یہ دوسرا والا ہے یہ دونوں ایک یہ وائٹ وائٹ ٹیل میں بھی ہے یہ ہیں دوستو سارے خوبصورت ہے نا ہاں ہماری بلیک والی وہ اوپر بیٹھ دیوئی ہے اور وائٹ والی نجھے بیٹھ دیوئی دوستو کل انشاءاللہ کل سے ہم اگر مستری صاحب آگئے تو کل سے ہم تھوڑی کنسیکشن شروع کروانے لگے ہیں لکڑی کی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کرنا میں آپ کو یہ نیچے دربے بننے میں یہ دیکھیں اس کے اوپر بہت بڑا دربہ بند کافی ہائٹ ہے سات آٹھ فٹ اور دوسرا ہم نے یہ جو گول والا ان کے نہانے کے لئے ہم نے بنایا تھا نا یہ تو یوز نہیں کرتے آتے ہی نہیں اس طرح تو یہ بھی کافی بڑا ہمارے لئے یا پیجن اس کے لئے یا برڈز کوئی بھی ہم یہاں پہ رکھیں گے اس کو ہم گولائی میں ہی اوپر ترک لے جائیں گے یہ پہلے کام کریں گے پھر اس کے بعد دوستو ہم نے ان جگہوں پودول جگہیں ماسٹر کیج بنوانے ہیں ادھر بھی ادھر بھی آگے بھی اس طرح ہم نے بہت سارے اب پرام بنا لیا موسم تھوڑا سے بہتر ہو گیا تو کچھ ہم نے چینجنگ لانی ہے انشاءاللہ دوستو ہمارے ریبٹ کو پتہ نہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی باہر ہی نہیں گھر سے نکل رہی تھی اب بان کے یہ نکلیں اور پودوں میں سیدھے پودوں میں اور دوستو ان کا بھی کوئی گھر تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنائیں گے تاکہ یہ مٹی کے اندر جو ہے نا جا کے رہ سکے یہ دیکھیں یہ فش اس طرح فار یہ دیکھ رہی ہے کہ بھی کچھ کھانے کو ڈالیں اللہ دو دفعہ ان کو ڈال لیتے ہیں یہ پھر بھی بھوکی رہتی ہیں دوستو یہ والی یہ دیکھیں یہ والی پھر اس طرف آ رہی ہیں کھانے کو مانگ رہی ہیں تو ابھی ہم ان کو کھانے ڈال لیتے ہیں دوستو یہ تو ابھی لگتی ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں یہ والی اور وہ والی ابھیہ عید مبارک آپ کو آج عید میں سارا دن کدھر کیا کیا آپ نے کھایا پیا گھومے پھرے اچھا ٹھیک آپ نے تو گوش نہیں کھایا کھایا کس کو پرندوں کو تو یہ کھلے ہوئے یہ پرندے ہی تو ہیں اور کیا ہے یہ اچھا وہ کبوتر جو ہیں نہیں ان میں نی لائے ہیں آج اور آج نی نہیں ان کو ابھی نہیں کھولنا وہ نی والے اور لا کے ڈالیں وہ پھر اٹھ جائیں گے اس لیے ان کو ابھی نہیں کھولنا ان کو دو چار دن کے بعد کھول دیں گے اندر یہ ہاں نہیں ابھی نہیں کھولنا ان کو ہم نے وہ دیکھو مچھری کدھر جا رہی ہے یہ آپ کیا کر رہی ادھر بیٹھ کے ہاں تو کیوں بیٹھی ہوئی گندی جگہ پر اٹھو وہاں سے اٹھ کے ادھر آجو چلو آپ کو خرگوش بننے کا شوق تو نہیں ہے کہیں کہ میں بھی خرگوش بن کے ان کے گھر کے اندر چلی جاؤں یہ دیکھو اب پانی ختم ہو گیا ہے تو اب بیچ میں جا رہی ہیں یہ دو یہ جو ہی رم ہوتی ہے یہ بیچ میں گس گیا مارتا بھی نہیں ہے ریبٹس نہیں مارتے کسی کو بھی ہے آپ لوگ آپ بچے پھر بھی لڑائیاں کرتے ہیں بچے لڑائیاں کرتے ہیں لیکن وہ دیکھ لو ریبٹس نہیں کرتے بلکل نہیں لڑائی کرتے بس کھول دو آپ کچھ نہیں ہوتا اب شام کا ٹائم ہو گیا اب شام کو تو انہوں نے گھومنا پھرنا ہے نا اب دیکھا مچہ کرنا چاہتے کس کو ماریں گے پھر کرتے ہیں ہاں کیا پتا آہستہ 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 بھی یا کیا پتا ٹھیک ہو جائیں نہ مارنا شروع کریں بھول جائیں مارنا ہاں اسی لئے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو امید ہے اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور آپ نے بیل آئیکن آئیکن بھی پریس کرنا ہے میرے گے کل نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ابھیا نے پہلی کر دیا اللہ حافظ